اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے سموسا پٹی اور رول پٹی بنانا بتاؤں گی جو نہیتی آسان طریقے سے بنانا بتائیں گے جو سب اپنے گھر میں بہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس رول پٹی اور سموسا پٹی کو بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی رمضان مبارکہ آ رہا ہے آپ یہ سموسا پٹی اور رول پٹی بنا کر رکھ لیں جب بنانی ہو تو پہلے فریزر سے نکالیں اور فریج میں تقریباً آدھا گھنٹہ رکھ دیں تو اس کے بعد یہ رول پٹی اور سموسا پٹی کی فیلنگ کر کے بنا سکتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو پورا فالو کر کے بنائیں اگر یہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں رول پٹی اور سموسا پٹی سموسا پٹی اور رول پٹی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو میدہ ایک چمچ ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے یا ہس بھی ضرورت تین چمچ ہم اس میں آئل کی شامل کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گون لیں گے ایک ساتھ ہم پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کو گون لیں گے آٹے کو ہم نرم نہیں بلکہ تھوڑا سا ہارٹ گون لیں گے اس طریقے سے ہم پانچ میٹ آٹے کو بہت اچھا سے گون لیں گے اوپر پانی لگا کر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے گون لیں گے دس سے پندرہ منٹ ہم نے آٹے کو ریس پہ رکھ دیا تھا اب دوبارہ سے ہم اس کو تین سے چار منٹ گون لیں گے یہ دیکھیں ایک دم نرم اور سوفٹ ہو گئے جتنا ہم آٹے کو بہت اچھے سے گون لیں گے اتنی ہماری پٹی زبردست بنیں گے آٹے کو ہم نے تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے دوبارہ سے گون لیا ہے اب ہم اس کو آدھا گھنٹہ مزید رس دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب آٹے کو تو ہم نے دو دفعہ گون لیا ہے آٹا ہمارا ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے پیڑے میدی کا ڈسٹ کریں گے اتنی سائز کے ہم یہ پیڑے بنائیں گے اب یہ پیڑے ہم نے سارے بنا لیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے سب کو بیل لیں گے ایک پیڑا ہم اس طریقے سے لیں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو پتلا کریں گے اب بیلنے کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے بس ہم اتنے ہی اس کو بیل لیں گے اسی طریقے سے یہ ساری ہم بیل کر تیار کر لیں گے روٹیاں تو ہم نے ساری بیل لیں ہیں اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس طریقے سے ہم ایک روٹی اٹھائیں گے اس کی اوپر ہم اچھے طریقے سے آئل لگائیں گے کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہئے بلکہ بہت ہی اچھے سے آئل ہم لگائیں گے اس طرح اب ہم اس کی اوپر مہدے کا ڈسٹ کریں گے اب ایک روٹیاں اس کی اوپر اس طریقے سے رکھیں گے اب دوبارہ سے اس کی اوپر آئل لگائیں گے مہدے کا ڈسٹ کریں گے اسی طرح یہ ہم پانچ روٹیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں گے اور اوپر مہدے کا ڈسٹ اور آئل لگاتے جائیں گے چار روٹیاں ہم نے آپس میں اس طریقے سے چپکا لیں اب پانچ بھی روٹی ہم رکھیں گے اس کے اوپر اب ہم آئل نہیں لگائیں گے بلکہ ہلکہ سے مہدے کا ڈسٹ کریں گے اور اس کو بیل لیں گے ہلکے آتوں سے ہم اس کو بیل لیں گے بس ہم نے اس کو اتنا ہی بیل لیے یہ دیکھیں اس طرح ایک میٹھ ہم نے تبی کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر روٹی کو ڈال دیں گے ایک سے ڈیڈ میٹھ ہم ایک سائیڈ سے پکائیں گے ایک سے ڈیڈ میٹھ ہم دوسری سائیڈ سے ایک سائیڈ سے یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ہلکہ ہلکہ کلر چینج کا لیا ہے اب ہم دوسری طرف سے اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں یہ گرم گرم ہم اس کو اس طرح سے ہی اتار لیں گے پٹیاں یہ دیکھیں ہم نے گرم گرم ہی ایک دام الگ کر لیے یہ دیکھیں ایک دام پتلی بنی ہے پہلے ہم سموسے کی کٹنگ کریں گے دونوں طرف سے یہ اس طرح سے کٹنگ کریں گے ہم سموسے کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ہم درمیان میں اس طرح سے کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں سموسے پٹی ہماری تیار ہو گئے یہ دیکھیں اب میں آپ کو رول پٹی بنانا بتاؤں گی یہ پیسز جو بچ گئے ان کی ہم کٹنگ کر کے ان کو پیک کر کے رکھ دیں گے ہم یہ چارٹ کے لیے پاپڑی بنا لیں گے اب ہم اس کو رول پٹی کی شیپ میں کٹنگ کریں گے یہ ہم نے رول پٹی کے لیے بھی پٹیاں تیار کر لیں یہ دیکھیں ہماری سموسے پٹی اور یہ رول پٹی اسی طرح ہی ہم ساری تیار کر لیں گے سموسے پٹی اور رول پٹی ہم نے یہ ساری تیار کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو سیف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس طرح کا زب بیک لیں گے یہ دیکھیں یہ سیف کرنے کے لیے تیار ہے اسی طرح ہم یہ رول پٹی کو بھی سیف کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں ہم نے سیف کر لی ہیں اب ہم ان کو سیف کر کے رکھ لیں گے اور رمضان مبارک میں انشاءاللہ یہ استعمال کریں گے جب بنانے ہوں سموسے یا رول تو فریزر سے نکال کر آدھا گھنٹہ پریج میں رکھ لیں یعنی نیچے والے حصے میں رکھ لیں پھر اس کے بعد ہم اس کی فلنگ کر کے پرائی کریں گے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور پلیس اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل پری ہے تینکس ور وچنگ اللہ حافظ